خبر آپ کو دیں گے مہنگائی کی چکی میں پستے عوام کے لیے ایک اور بری خبر آ گئی ہے اگلے ماہ سے پروسیسنگ اور پیکٹ آٹا دال چاول چینی اور مسالوں پر اٹھارہ فصد سیلس ٹیکس آئیت ہوگا چیئرمن ایف بی آر نے سینٹ کمیٹی برائے خزانوں کے اس حوالے سے آگاہ کر دیا ہے مزید بات کریں گے ڈان نیوز کے چیف ریپورٹر سناللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں سناللہ خان مزید آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے آپ دیکھیں اب سینٹر چڑیر مانی والا کی زیرے سگارہ سینٹ کی فانانس کے لیے گلاس جاری ہے جس میں جو مختلف فانانس بل کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئیں ہیں اس پر غور کیا جارہا ہے اور چیرمن ایف بی آر نے اس گلاس میں بتایا ہے کہ جتنی بھی اشیاء جو پیکٹ اور پراسس اشیاء ہیں جو بڑے سٹور پر ملتی ہیں ان تمام پر یکم جولائی سے اٹھارہ پرسنٹ جی ایس ٹی آئید ہوگا اور جس میں چاول بھی شامل ہیں دانے بھی شامل ہیں آٹا بھی شامل ہیں دودھ بھی ہر قسم کا جو پیک دودھ ہے اس پر بھی اٹھارہ فیصد جی ایس ٹی آئید کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ عدویات پر تقریبا دس فیصد جی ایس ٹی آئید کیا گیا ہے جو مہر کامین کے پر چارڈر کانفرنس اور وقلاء کی جو کمپنیاں ان پر پنتالیس فیصد جو ہے وہ آئید کر دیا گیا ہے انکم ٹیکس اور اس اجلاس میں جو مختلف ایسوسییشن ہیں ان کو بھی مدد کیا گیا تھا جنہوں نے ان ٹیکس تجابیز کو مسترد کیا لیکن چیرمن اٹھار کا یہ محقص ہے کہ اگر یہ کمپنیاں خود قیمتیں کام کرنے کے تیار ہیں تو حکومت بھی اس پر غور کر سکتی ہے کہ جی ایس ٹی کو کام کر سکتی ہے لیکن یہ کمپنیاں دودھ کی کمپنیاں اور دیگر کمپنیاں اپنی مددی سے قیمتیں بڑھاتی ہیں تو حکومت بھی اس میں جی ایس ٹی کم نہیں کرے گی اور جو لگایا گیا یہ کم جولائید سے وہ نافذ ہو بہت شکریہ سنواللہ خان اپنی